نو بجے سے میں چلا رہا ہوں یہ بز میں مصطفیٰ مومنوں بیٹوک قرینے سے میرا ایمان ہے سرکار مدینے سے اور عقیدت و محبت کا یہاں تذکرہ ہوگا عقیدت و محبت کا یہاں تذکرہ ہوگا محق جائے گی یہ محفل محمد کے پسینے سے ساری دلیا کے درختوں کا قلم ہو جائے اور جتنا ہے سمندر سب سیاہی ہو جائے ساری دلیا کے درختوں کا قلم ہو جائے اور جتنا ہے سمندر سب سیاہی ہو جائے پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم چاہے مصروف عمل ساری خدای آپ حضرات آ جائے آگے 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 آگ آپ کے درمیان موزن مہمان تشریف فرما جن سے میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علماء مولانا قیاس الدین صاحب قبلہ جن کی خطابت سلاست و سغفتگی اور متان و تر سنجیدگی سے پور ہوا کرتی ہے ویسے خطیب جن کی خطابت قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالحین کے روشن میں ہوا کرتی ہے ملا بلا تصمیت تمسین میں آواز دوں حضرت کو آئیے آپ لوگ جو ہے جگر کھام کر بیٹھے اور اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھے سننے اور سننے سنانے کا ایک ماحول پیدا کریں آئیے حضرت کا استقبال نعر تکبیر اور نعر رسالت کی صداوں میں کریں نعر تکبیر اور زوردار نعرہ لگائیے ایسا نعرہ لگائیے تاکہ یہ نعرہ گمبت خضرہ کی جانیوں سے ٹھائے نعر تکبیر نعر رسالت نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے جشن عید ملاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ لگائیے رسالت حضرت اللہ مولا غیاس الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو غفلت میں جو پڑے ہیں ان کو جگہ دو اور گر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر آپ ایک قطر شبنم کے دریانے روح نقیش دیتی والمعیز ویلی احترام والمعزز سامینہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبة للمتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه وآزواجه وذریاته وأولیاء محبته وعلماء ملتی اجبارين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرَةٌ بَادَ اِمَانِكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ آمین آمین اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ساری دریا کے درختوں کا قلم ہو جائے سارا دریا یروشنائی کا ہو جائے پھر بھی ممکن نہیں توسیف رسول اکرم چاہے مصروف اعمل ساری خدای ہو جائے ہر بات ایک صحیفہ تھی امی رسول کی الفاظ تھے خدا کی زبان تھی رسول کی سیڑھی لگائے سیڑھی لگائے عرش خدا پر نبی کی آر چلتی ہے سانس انگلی پکڑ کر رسول کی اور اپنے ہی نوکے قلم سے لکھے ہوئے کچھ شارتش خدمت کرتا ہوں ملائزہ فرمائے مٹانے میں لگی دنیا تمامی اہل سنت کو ہر شیر پر آمین کہے آمین کہنے کی ضرورت ہے مٹانے میں لگی دنیا تمامی اہل سنت کو خدا یا ایسا ہو خواب ان کا چک نہ چور ہو جائے مٹانے میں لگی دنیا تمامی اہل سنت کو خدا یا ایسا ہو خواب ان کا چک نہ چور ہو جائے اور کبھی کبھی ایک روز تو ہوگی زیارتش شاہِ بطحہ کی کبھی ایک روز تو ہوگی زیارتش شاہِ بطحہ کی خدا دو جہاں کو یہ اگر منظور ہو جائے خدا دو جہاں کو یہ اگر منظور ہو جائے اور لگے ہیں ہر طرف ایمان کے ڈانکو لٹیرے بھی نبی کی آل کے صدقے مصیبت دور ہو جائے نبی کی آل کے صدقے مصیبت دور ہو جائے اور چلنج ہے اب سے لے کر کے قیامت کے لوگوں کے لئے نبی کو اپنے جیسا تم بشر کہتے ہو تو دیکھو نبی کو اپنے جیسا تم بشر کہتے ہو تو دیکھو نبی رکھ دیں قدم تو سنگ بھی کافور ہو جائے اور میری تربت پہ آقا جس گھڑی منکر نقیر آئے ہر کسی کے قبر میں آئیں گے نا ہر کسی کے قبر میں آئیں گے وحشت کا عالم ہوگا میری تربت پہ آقا جس گھڑی منکر نقیر آئے تیرا دیدار ہو تو میری وحشت دور ہو جائے اور بغتے کی حفاظت کیجئے گا یہی ایک عارض ہے میرے آقا تیرے سالم کی میرا تخلص سالم ہے اور یہاں جاننے والوں میں سب سے قدیمی مولانی یوسف صاحب ہیں انہوں مجھے کب سے جانتے ہیں اب اس سے زیادہ نہیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں لگ بگ یہ دس سال کے تھے جب سے میری تربیت میں ہیں یہ تلنگالہ ہی کے رہنے والے ہیں مہتر پردیش کا رہنے والا ہوں الحمدللہ آج آلیم اللہ کا فضل ہے جب لاشٹ میرے پاس گئے یہ لاشٹ کورس کے لئے پڑھائی ہمارے مدرسے میں نہیں تھی تو میں نے اپنے آساتزہ کی سرپرست پرست دیا الحمدللہ جھوٹ نہیں ہے ہم نے آپ پر سکتا ہے برحال میں جو بھی ناتیا شہری استعمال کرتا ہوں سالم تخلص استعمال کرتا ہوں دعا کیجئے گا یہی ایک عارض ہے میرے آقا تیرے سالم کی یہی ایک عارض ہے میرے آقا تیرے سالم کی یہی ایک عارض ہے میرے آقا تیرے سالم کی دیوانہ بن کے تیرا ہر جگہ مشہور ہو جائے دیوانہ بن کے تیرا ہر جگہ مشہور ہو جائے پورا مجمع آگے سے لے کر پیچھے تک تک دائیں سے لے کر کے پائیں تک تک عشق نبی میں جھوم جھوم کر کے درود پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلیم سلو علیہ صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلات و سلام علیہ کے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں پر تقریر چھوڑا تھا مہیں سے آج کانٹینیو کرنے کی کوشش میں ٹھیک ہے نا اب دہرایا جائے سمجھا نہیں جو لوگ تھے وہ ہی سے سمجھ جائیں گے جو نہیں تھے ان کے لئے چند الفاظ کیا کر کے آگے پڑھاتا ہوں پرانے پاک پر اب تبارک و تعالیٰ انشاء فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے باوجود بھی میں اس آیت کا شان نزول بیان کر کے اپنی تقریر روح گیا تھا شان نزول کیا بیان کیا تھا چند الفاظ میں سمجھے کہ ایک صحابی گر کا اونٹ غائب ہو گیا وہ گئے کہے آقا میرا اونٹ غائب ہو گیا ہے آقا الرحمت نے فرمایا ٹھیک ہی چلے جاؤ فلا جگہ جھاڑی سے اس کی لکیر اٹکی ہوئی ہے وہاں پر تمہارا اونٹ مل جائے گا صحابی گئے اونٹ پا گئے لیکن بازو میں رہنے والا جو بظاہی چہرے والا تھا تھاڑھی والا تھا کوپی والا تھا کرتے پجامے والا تھا یہی تک نہیں بلکہ مصطفیٰ کی صحبت میں رہنے والا تھا مصطفیٰ کی اقتدام میں نماز بھی پڑھتا تھا مگر کھرا نہیں کھوٹا تھا جب یہ بات سنا تو مذاقیہ طور پر کہا کیا محمد غیب بھی جانتے ہیں کیا محمد غیب بھی جانتے ہیں معاذ اللہ جیسے ہی یہ جبلہ کہا صحابی رسول کا تیور بدل گیا کہ نادان تو یہ کیسی بات ہے کر رہا ہے کیا محمد مصطفیٰ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نبی جو بھی ہوتا ہے وہ غیب جانتے والا ہوتا ہے اللہ کی آتا سے اور یہی پر ایک مسئلہ بھی کلیر کرتا ہوا چلتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مطلقاً اگر کوئی شخص مطلقاً علم غیب کا نبی کے علم غیب کا منکر ہو تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اب جیسے ہی اس نے یہ جبلہ کہا صحابی کا تیور بدل گیا تو فوراً بات بنانے لگا کہ میں تو ایسے ہی راستہ کٹنے کے لئے کہہ رہا تھا نادانان اگر راستہ کٹنے کے لئے تجھے کوئی بات کہنی تھی تو یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ ہم اس نبی کا ہم اس نبی کا دامن پکڑے ہوئے ہیں اس نبی سے وابستہ ہے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں غیب انعید فرمایا ہے یہی تک نہیں بلکہ زمین کی کوئی بھی چیز ہو یا اسمان کی کوئی بھی چیز ہو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے اوڑھلو کوشیدہ نہیں ہے نبی اگر چاہے تو یہی سے بیٹھے بیٹھے جنگل میں اوٹ کہاں پر ہے کس قیفیت میں ہے مشاہدہ کر سکتے ہیں اور صرف مشاہدہ کر رہے ہیں نہیں بلکہ اپنے دیوانوں کو خبر بھی کر رہے ہیں اسی لئے ہم عاشقان مصطفیٰ جھوم کر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ اب یہ تو کلیر ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو غیب کا علم کوئی شک و شبہ کی بات اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو قرآن نے آیت نازل فرما دی لَا تَعْتَذِرُ قَدْ قَفْرَتُمْ بَعْدَ عِمَانِكُمْ بَعْنِ نَا بَنَاوْتُمْ کَابِرُ ہو چُکَئَوْ عِمَانِ لَنَكَ لَا اب یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد ہی سلمان کے تحت بات کرتا ہوں اگر کسی گارڈن میں بجرستہ سال کے تقریب میں بھی یہ مثال میں نے دیتی الحمدللہ مجھے آجتا ہوں اگر کسی باغیچے میں کسی گارڈن میں آپ خنزیر کو چھوڑ دی اب جب خنزیر کو آپ چھوڑیں گے تو وہ کہاں جائے گا پھولوں کو تلاشنے کے لیے کیا تلاشے گا گندگی تلاشے گا غلازت تلاشے گا لیکن اگر وہیں گارڈن میں باغیچے میں آپ ایک تتلی کو چھوڑ دی گے تو وہ کہاں جائے گا پھول تلاشنے اپنی 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 سوچ حضور تو یہی ہے نا ہر برطن سے وہ ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے اگر ٹاکی کے اندر آپ پانی بھر دی دیئے جب ٹوٹی کھولیے گا تو اس میں سے پانی نکلے گا اگر ٹاکی کے اندر دودھ بھرا ہوا ہو آپ ٹوٹی کھولیں گے دودھ نکلے گا اگر ٹاکی کے اندر شہد آپ نے رکھ دیا ہو ٹوٹی کھولیں گے آپ کو شہد ملے گی اسی طریقے سے انسان کے سہن میں جو ہوتا ہے زبان سے کردار سے وہی چیز آیاں ہوتی ہے وہی چیز ظاہر و پاہر ہوتی ہے جب مصطفیٰ جانے رحمت کا عشق جن کے اندر ہوتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو نبی نبی کہتا ہے جب وہ چلتا ہے تو نبی نبی کہتا ہے جب بات کرتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت کی بات کرتا ہے جب بات کرتا ہے مصطفیٰ کی عقیدت کی بات کرتا ہے جب بات کرتا ہے مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتا ہے مصطفیٰ کی عظمت کسی کے گھٹانے سے گھٹنے والی چیز نہیں ہے اس بنیاد پر کی عظمت مصطفیٰ کو رب کبارک وطالعہ نے پڑھایا ہے بلکہ عظمت مصطفیٰ کو جو گھٹا رہے ہیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے اس کو محبت کے تاجدار سرزمین پریلوی سے ارشاز رہماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نبی دے گا کبھی مصطفیٰ کا عشق سب کی پلے نہیں لیں نماز تو ہو سکتا ہے منافق بھی پڑھ لیں نماز منافق بھی پڑھتے ہیں روزہ منافق بھی رکھ لیتے ہیں حج و زکاة کے مناسق منافق بھی ادا کر لیتے ہیں مگر مصطفیٰ سے عشق فقط عاشق ہی کیا کرتے ہیں مصطفیٰ سے عشق صرف عاشقوں کی دل میں ہوتا ہے اور یہ عشق ایسا ویسا نہیں ہے یہ مت سمجھ یہ کہ ہم نے عشق اگر کیا ہے تو یہ آئیے کوئی عام بات ہے ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ کے عشق میں پڑھ جاتا ہے جو مصطفیٰ کا عاشق ہو جاتا ہے وہ عام انسان نہیں رہتا ہے بلکہ وہ بھی اب تبارک و تعالیٰ کا خاص بن جاتا ہے یہی تک نہیں یہ عشق ہی ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے بہت پہلے فرمایا تھا ہے اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے مصطفیٰ کا عشق وہ عشق ہے جس کے اندر یہ چل جاتا ہے یہ شما روشن ہو جاتی ہے تو روز بروز فضو ہوتی جاتی ہے روز بروز بہتی جاتی ہے بلندی پر ہوتی جاتی ہے اور یہ ایسا عشق کی ایسی آگ ہوتی ہے کہ جب یہ ایک عشق بلس راست سے گزرنا چاہے گا تو وہاں پر آتیش دوزر بھی طلب کر کے یہ انتجا کرے گی اے مصطفیٰ کے عشق جلدی سے گزر جاؤ اس بنیاد پر کہ تیرے عشق کی حرارت سے میں سرد پڑ رہی ہوں اس بنیاد پر عشق مصطفیٰ کو یہ ہوگا 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 کی جلدی سے گزر جاؤ اور وہاں پر جلدی سے عشق کیوں نہ گزرے گا کیوں نہ گزرے گا جبکہ مصطفیٰ جانے رحمت رب سلم کی سمائیں بلند کر رہے ہوں گے جب رب سلم کی صدا مصطفیٰ بلند کر رہے ہوں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عشقوں کے لیے بلند کر رہے ہوں گے اس بنیاد پر کہ آج ہندوستان میں نہیں پورے دنیا میں ملا کر کے فرقے فرقوں میں لوگ پٹے ہیں قبیلے قبیلے میں لوگ پٹے ہیں کوئی فرقے کا نام اپنے الگ رکھ لیا ہے کوئی فرقے کا نام ایک اچھا ٹائٹل رکھ لیا ہے لیکن آج لوگ فرقے کا نام الگ تو رکھے ہیں وگر ہمیں اتحاد کے لیے بلاتے ہیں کوئی اپنا نام اہلِ حدیث رکھ لیا ہے کہتا ہے آؤ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں آئیے آئیے چلے آئیے اتحاد قائم کر لیا جائے گا کوئی اپنا جوبندی جماعت نام رکھ لیا ہے وہ انہوں کر رہا ہے کی آئیے اتحاد قائم کر لیا جائے لیکن خدا کی قسم جب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں یہ تو مذہبِ اسلام سے اہلِ سنت والجماع سے اگر فرقہ کٹا ہے تو پھر ہو شیعہ فرقہ کٹا ہے اور فرقہ آگے کٹا ہے اہلِ سنت سے بے وندی فرقہ کٹا ہے اہلِ سنت سے وہاں بھی فرقہ کٹا ہے اہلِ سنت سے نجدی فرقہ کٹا ہے اہلِ سنت سے ندبی فرقہ کٹا ہے جتنے بھی فرقہ آئی باطلا ہے سب اہلِ سنت سے کٹ کر کے الگ ہو گئے ہیں تم الگ ہو گئے ہو تم اتحاد کی دعوت کیوں کر دوگے خدا کی قسم اگر تم اتحاد کے مطلاشی ہو اگر تم اتحاد کو چاہتے ہو خدا کی قسم کہیں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو بھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جہاں سے کٹ کر کے تم الگ ہو گئے تھے وہی واپس آ کر کے مل جاؤ خدا کی قسم دنیا میں اتحاد پر پر غلط تو نہیں کہا نہ میں سب اہلِ سنت سے کٹے ہوئے ہیں سب کی ہیٹری اٹھا کر کے آپ دیکھئے تو میں عرض یہ کر رہا تھا لا تا تذیرو قد کفر تم بادا ایمانے کو بہانے نہ بناو تم کافر ہو چکے ہیں ایمان لانے کے باوجود بھی اب ایک بات آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ اہلِ سنت والجماع بریلوی مکتبی فکر کی لوگ لوگوں کو کافر بناتے ہیں لوگوں کو کافر بناتے ہیں میں پوچھوں گا نادان بنانے اور بتانے میں فرق فرق کہتے ہیں وہ ہمارا نعرہ ہے ہمارا نعرہ ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کاؤں کہتے ہیں نا بڑی تیزی کے ساتھ ہی مسئلے چپنے ہیں لوگوں کے درمیان میں کافر کو بھی کافر نہ کاؤں پہلے کیا کہا کافر کو جملہ غور کیجئے گا کافر کو یعنی پہلے خود کافر کہ دیا کافر کو کافر نہ کہو نادان ہم نے قرآن سے یہ نہیں سیکھا ہے قرآن نے والنذین کفروں کا جملہ استعمال کیا ہے کہیں پر قرآن نے یا ایوہ المنافقون کہا ہے کہیں پر قرآن نے یا ایوہ اللذین آمنوں کہا ہے یعنی قرآن نے کافر کو کافر کہا ہے قرآن نے منافقین کو منافق کہا ہے قرآن نے مومن کو مومن کہا ہے تو اب مومن کو مومن نہیں کہا جائے گا تب کیا کہا جائے گا کافر کو کافر نہیں کہا جائے گا تب کیا کہا جائے گا منافق کو منافق نہیں کہا جائے گا تب کیا کہا جائے گا میں سوچنے لگا کہ یہ نعرہ یہ آخر ہے کیوں رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ نعرہ دے کر کے لوگوں کے درمیان میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں اعلان کر رہے ہیں کافر کو کافر نہ کہو اس بنیاد پر کی یہ جانتے ہیں کہ ہم سے کفر سرزد ہوا ہے جان انجانے میں نہیں جانکاری میں کفر ہم نے لکھا ہے ہم نے لکھا ہے ہمارے اکابر نے لکھا ہے اب جب یہ مسئلہ لوگوں کو سکھا دیں گے کافر کو کافر نہ کہو تو ہم اس سے بچ جائیں گے مگر یاد رکھو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں بات چلتی ہوگی یار یہ بھی نماز پندگانہ پڑتے ہیں یہ تو گلی گلی محلے محلے میں پھر کر کے تصویلیں کر کے پھرتے رہتے ہیں ان کے بات کا انداز کرنے کا انداز ہی الگ رہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہول پڑے نماز کے پکے نمازی یہی ہیں ایسا لگتا ہے پکے دین اسلام کے غازی یہی ہیں ایسا لگتا ہے پکے عشق رسول یہی ہیں لیکن اب یہاں پر ایک چھوٹی سی تمثیل میں بیان کرتا ہو ایک بورا آدمی ہے جس کی عمر 99 سال 11 ماہ 30 دن کی عمر ہے یعنی ایک دن کم ہے ورنہ سو سال کا ہو جائے گا اس کی اس لیے نوود یا پنچانوے برس کی ہے سال کی ہے اچانک دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اچھی زندگاری چل رہی ہے کئی پیلڈنگیں بھی ہیں دولت بھی اچھے خاصی ہے دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں نوازیں نوازیوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے بڑی اممہ نے کوئی بات ایسی کہتی جو بڑی حضرت کو ناراض لگی بات بری لگی اور وہ ناراض ہوتے ہی آؤ نہ دیکھے نہ داؤ دیکھے وہ بھی بحث کرنا شروع کر رہی ہے بڑی اممہ بھی بحث کرنا شروع کر رہی ہے میاں بیوی زوجین میں بحث بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھے میاں کو برداشت نہ ہوا انہوں نے غصے میں آ کر کے طلاق 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 جسمت باپنی بیوی کو کہہ دیا اور اس کے بعد اٹھے ہیں مدرسے کی طرف رما ہوئے ہیں ابھی یہ مدرسے پر پہنچ رہے ہیں اب مرفضی صاحب مسئلہ بیان کرے اس سے پہلے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں یہ صاحب کہتے ہیں حضرت مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میری ایک بات سماعت کر لیں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ سنی حضرت میرے پاس پانچ گھر ہیں ٹوٹل اور جتنے بھی گھر ہیں میں نے سب بیوی کے نام پر گیا ہے نظام بات سے باہر فرہ جگہ میری ایک زمین ہے جو کھیت کی زمین ہے وہ زمین بھی میں نے میری اہلیہ کے نام پر کی ہے یہیں چک نہیں بلکہ پینک پہلے جتنے بھی ہے میری اہلیہ کے نام پر ہے یہ دیکھئے زیورات بہت سارے ہیں یہ سب کے سب میرے اہلیہ کے نام پر کر دیا ہے اگر میں نراز میں چند سکنڈ کے لیے لفظِ ضلاغ بول دیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے پوری زندگی میرے ان سے محبت کی ہے پوری زندگی جتنی بھی کمائی میں نے کمائی ہے سب ان پر نصار و قربان کر دیا ہے طلاق واقع ہوئی کی نہیں ہوئی ہو گئی واقع نا کوئی شک و شبح نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اب یہی پلک کر کے ایک بات اور سمجھئے مفتی صاحب صاحب اپنے بچے کی شادی کا احتمام کیے اللہ تعالیٰ احتمام کیے فون ہوا ہم لوگ برات میں آ رہے ہیں باشرہ شریعت کے اعتبار سے احتمام ہوا اور احتمام ہونے کے بعد وہاں پر پہنچے کھانے پینے کا احتمام کیا گیا انواع و اقسام کے میوے رنگ برنگ چیز ہیں دسترخان پر آ راستہ کر دیئی لوگ لطف لوز ہوئے مگر جب قاضی صاحب آئے نکاح پڑھانے کیلئے پورا مسئلہ فارمنٹی پوری کر لے گی بچی کے بعد پہنچے قاضی صاحب اور کہا اے بیٹی بتاؤ فلا بن فلا سے آپ کا نکاح کرنے کی اجازت چاہتا ہو کیا آپ اجازت دیتی ہیں بچی نے کہا نہ پھر دوبارہ قاضی صاحب نے سمجھایا اردگرد کی لوگوں نے سمجھایا اور کہا بیٹی آپ نہ کیوں کہہ رہی ہیں ہم دوبارہ کہتے ہیں آپ دوبارہ کہیے فلا بن فلا کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کیا آپ اجازت دیتی ہیں بچی نے کہا نہ اب مجھے آپ بتائیے کیا مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کڑے ہو کر کے کہ میرے سمجی صاحب ہم نے خرچہ بہت زیادہ کر دیا ہے براتی بہت زیادہ آئے ہیں آپ نے بھی خرچہ کا احتمام خوب کیا ہے آپ بھی خرچہ زیادہ کر دیا ہے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹی دولن کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا جائے اس لیے کہ خرچے زیادہ ہو گئے ہیں اب بتائیے کیا مفتی صاحب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کیوں کیوں بچے کو لینے کے لیے کئی سو براتی آئے کھانا کھلایا گیا میوے کھلائی گئی پانی پینے کا بہترین سے بہترین انتظام کیا گیا اب دونوں مثالوں کا نچوڑ دیجئے کہ نکاح میں اگر بیوی ہے لاکھ آپ نے محبت جتائی لاکھ آپ نے محبت دکھائی لاکھ آپ نے محبت کیا لیکن جب آپ نے طلاق کہ دیا تو بیوی آپ کے نکاح سے خارج ہو گئی جب آپ نے طلاق کہ دیا طلاق کہنے کی بنیاد پر بیوی نکاح سے نکل گئی اور دوسرا پہلو آپ نے سارے احتمام کیے سارے انتظامات کیے لیکن بچی قبول نہ کی تو آپ کو برات خالی واپس لے کر کے آنے پڑے گی مسئلہ کیلئر ہو گیا کہ شادی میں شادی میں پانی پلانا یہ فرویات ہے کھانا کھلانا یہ فرویات ہے بٹنے کا انتظام کرنا یہ فرویات ہے براتیوں کا لانا یہ فرویات ہے کسرس سے گھڑیوں کا احتمام یہ فرویات ہے اصل چیز تو یہ تھی اجاب و قبول اگر دو تین لوگ مل کر کے گھر کے گئے ہوتے اجاب و قبول ہو جاتا بچی آسانی کے ساتھ نہ سکتے تھے ایسے ہی بیوی پر پوری زندگی نشار کیا نشاور کیا لیکن جب چلاک کہ دیا ہی نشار تو پھر بیوی نکاح سے نکل گئی ہے بے آئے نہیں ہوں بہوں ایسے ہی سب دھو اگرچہ داریاں آپ کی نمی ہو کوئی بات نہیں ہے تو پھنی ہو چھوٹی ہو کوئی بات نہیں ہے گردہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خدا کی قسم جب تم نے جان پوچھ کر کے مصطفیٰ کی شان میں ذرہ کے پرابر بھی گستاخی کا گردہ کی بھی ہو گئے ہو اگر کہیں تمہارے پاس نمازوں کے تحائف ہے اگرچہ روزے تمہارے پاس ہے اگرچہ تم بڑے بڑے دار لوگ بنا لیے ہو اگرچہ تمہارے پاس مساجد کے امپار ہو لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کی شان میں جب تم نے گستاخی کر دیا ہے وہی تمہارا ایمان برباد ہو گیا ہے وہی پر تم ایمان سے نکل گئے ہو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی دوبندی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی علم غیب کا انکار کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں تبلیغی ہے مصطفیٰ کی علم غیب کا انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اہل حدیث ہے مصطفیٰ کی علم غیب کا انکار کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں جبکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ رب کبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فرائی اظہر وعلا غیب ایہدا کی غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا اللہ من ارتضا من رسول سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے اب مصطفیٰ جانِ رحمت رب کے محبوب ہے کی نہیں ہے دانہِ غیوب ہے کی نہیں ہے ختم الرسول ہے کی نہیں ہے لیکن دنیا کچھ بھی کہے ہم عاشقانِ رضا چھوم کر کے یہی کہتے ہیں اور کوئی غیب کا تم سینے ہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشنہ دے ملاد النبی جشنہ دے ملاد النبی مسلکِ عالی حضرت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت ملک ABS دره بھا certain اللہ حضرت سیدنا سلو علی صلات و سلام علی weekend يیک رسول اللہ صلات و سلام علی weekend اللہ حضرت یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی اب ایک مثال اور بھی صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اللہ تعالیٰ انہوبا حضرت عبد الرحمن ایمان نہیں لائے لائے جب ایمان نہیں آئے تو والد بزرگ وار سے بات ہونے لگی بات ہوتے ہوتے آپ نے فرمایا کہ ابو جان ایک بار جنگ کے عالم میں میں دیکھا کہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے میری نگاہ اس شخص پر پڑی اور میں تیزی کے ساتھ دلوار سوتا اور حملہ آور ہونے کے لئے آگے بڑھا لیکن جیسے ہی میں حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا اور وہ آنے والا قریب ہوا تو میری نگاہ پڑی اور میں نے دیکھا کہ وہ آپ ہیں اور جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا میری محبت جھوچ ماری میں نے کہا میں اپنے والد پر کیسے تلوار اڑھا سکتا ہوں یہ سوچ کر کے میں واپس ہو گیا لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا تو آپ تڑپ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سنو اگر تم اگر تم باپ کو دیکھ کر کے باپ کی محبت کی بنیاد پر تلوار کو دیکھ لئے لیکن خدا کی قسم اگر میں ہوتا اور میری تلوار کی زدمیں تم آ جاتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے یہ بلکہ خدا کی قسم میں تمہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کے عمد مقابل سمت کر کے تمہیں گستاغ سمت کر کے تمہاری گردن مار دیتا ہو پتا یہ چلا کہ کفر کا مزاد خونی رشتہ دیکھتا ہے لیکن اسلام کا مزاد خونی رشتہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ اسلام کا مزاد جو دیکھتا ہے وہ ایمان کا رشتہ دیکھتا ہے اور ایمان ہی پر انسان خون کے رشتوں کو مقدم رکھتا ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے ہمارے پانچرے میں بڑی ساری برائیہ جنم لے چکی ہیں خصوصیت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے پر دست و غریبہ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا بھی اگر کوئی مسئلہ مکروحات کا بھی سرزد ہو جاتا ہے تراندر ماپے سے باہر یہ کونسا طریقہ ہے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا ہم مصطفیٰ جانِ رحمت کے ماننے والے ہیں کیا ہم سیدی سرکارِ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں کیا ہم پیرانے پیر روسل زمیر کے ماننے والے ہیں کیا ہم داتا علی حجمیری کے ماننے والے ہیں کیا خاجہ پندہ نواز گیسو دراس کے ماننے والے ہیں کیا خاجہ حجمیری کے ماننے والے ہیں اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں نرم مزاجی سکھائی ہے انہوں نے ہمیں انسانیوں سے محبت کرنا سکھایا ہے اب یہ بات اگر کر کے چلا جاؤں تو لوگ آپ کو یہ مزاج دیں گے کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے کافروں کو اپنایا ہے مصطفیٰ جانے رحمت نے کافروں کے ساتھ اچھا برطاو کیا ہے آپ ایسا کی مسلمان کے ساتھ برطاو کرتے ہو تو جاتے جاتے یہ آخری پیغام کی حصیت سے میں یہ جملہ دیکھ کر کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں پر تم نے یہ حدیث پڑھی کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے کافروں کے ساتھ اچھا برطاو پہا کیا اس کے کام میں تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت نے مسجدِ نبوی میں ممبر شریف پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ اے فلا مسجد سے تو نکل جائے اس بنیاد پر کی تو منافق ہے اے فلا بن فلا تو مسجد سے نکل جائے اس بنیاد پر کی تو منافق ہے اب یہاں سے کیا مزاج ملا ہے بے شک کفر کے سامنے ہم اپنے آپ کو نرم کر کے پیش کریں گے تاکہ مذہبِ اسلام کی طرف آنے میں اسے رغبت میں اثر آئے لیکن جو ایمان میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کھرے کھرے نہ ہو کر کے کھوٹے بنے ہیں جو مذہبِ اسلام کا ہی نقصان کرتے ہیں ان کو ہم کبھی بھی نرمی کا پرکاؤں نہیں کر سکتے ہیں بلکہ سختی کا پرکاؤں کر کے مصطفیٰ جانِ رحمت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اب یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ اگر مصطفیٰ جانِ رحمت کی علمِ غیب کا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ مگروحات کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ یہ بڑی بات ہے اگر ان کے غیبِ مصطفیٰ کا کوئی انکار کرتا ہے تو قرآن نے کہا ہے لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ قَفَرَتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ بہانے نہ بناو تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد اور جو ایمان لانے کے بعد کفر میں چلا جاتا ہے اسے کافر ہی نہیں بلکہ مردد کہتے ہیں اور جو مردد ہوتا ہے وہ واجبِ قجل ہوتا ہے اب یہی سے ہمیں یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ جانِ رحمت جن کے ہم اور آپ جن کے دامنِ کرم سے وابستہ ہیں جن کا دامن پکڑے ہیں ہم کسی ایسے نبی کا دامن نہیں پکڑے ہیں شاید وہ کسی اور نبی کا دامن پکڑے ہوں گے مگر خدا کی قسم جس نبی کے دامن سے ہم لپتے ہوئے ہیں وہ تحت اسرہ کے اندر کی خبر رکھتا ہے وہ آسمان کی بھی خبر رکھتا ہے یہی تک نہیں بلکہ جنب تو دوزد کی خبر رکھتا ہے یہی تک نہیں بلکہ اپنے امت کے حالات و کیفیات کو بھی مشاہدہ کر رہے ہیں جبھی سیدی سرکارِ آلہ حضرت نے ہمیں یہی سبق دیا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بناؤ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود تم میں عرضے کر رہا تھا لا تا تذیرو قد کفر تم بادا ایمان کو بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے باوجود بھی خبردار 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 علم غیبِ مصطفیٰ کے تحت کبھی بھی کوئی بھی بات ایسی مت کرنا جس سے آپ کا ایمان حکارت ہو جائے کل قاضی آیاز کا فتوہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر مصطفیٰ جانِ رحمت کی نالین کو کنعیل یعنی تسغیر کا جمعہ استعمال کرتے ہیں قارہ سے تو وہ کافر ہو جائے گا اب مجھے آپ بتائیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی بارگاہ کتنی باریک بارگاہ ہے کتنی احتیاط کی جگہ ہے اور احتیاط جو کرے گا انشاءاللہ الرحمت دنیا میں بھی کامیاب رہے گا آخرت میں بھی کامیاب رہے گا استغفاللہ ربی من کل اذن بیماتو بیلئی